موزی صافیہ حضرات اس بے بنیاد سپیشل امتیان کے خلاف گزشتہ پچیس روز سے ہماری اتجازی کے پریس کلب کوئٹہ کے سامنے جاری ہے اب تمام طبقات کے لوگ ہمارے اس مسئلے سے بہت خوبی واقف ہیں اس کے برعکس شروع سے لے کر آج دن تک کوئی بھی حکومتی نمائندہ ہمارے مسئلے کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر سنجیدگی سے ہمارے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہ کی موزی صافیہ حضرات ہم نے بار بار اس سوئی ہوئی حکمرانوں کے دروازوں پہ دستک دے کر ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے لیکن ان کی طرف سے اب تک کوئی پیشرف سامنے نہیں آئی ہم نے بار بار ہاتھ جوڑ کر ان سے اپنی مطالبات کے تسلیم کے لیے کہا لیکن وہ ہمیشہ کی طرح خواب خربوش میں واگر ہیں موزی صافیہ حضرات حکمرانوں کی بے حسی اور غلط پالیسیوں کے وجہ سے آج ہم اس احتجازی عمل اپنانے میں مجبور ہیں اور ہمیں بار بار احتجاز کرنے میں مجبور کیا جاتا ہے چونکہ ہم اپنی جائزہ مطالبات کے حصول تک ان کی کانوں میں اپنی آواز پہنچاتے رہیں گے یہ ناروہ سلوک فقط ہمارے مستقبل کو دعوے پہ لگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے پی ایم سی کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے نمائندے ہمارے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہمارے نمائندے اپنی گوتائیوں کو ہم پہ لاد رہے ہیں موزے صافیہ ازرات ہم اس پرینس کانفرنس کے توسط سے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ چے جنوری بروز جمعیرات کو کوئیٹا شہر میں احتجازی ریلی نکال کر اپنے مطالبات کے تسلیم ہونے تک اپنا احتجاز جاری رکھیں گے اس سے پیدا ہونے والی تمام صورتحال کا ذمہ دار بلوستان حکومت ہیل سیکٹری اور کالیج پرینسپل ہوں گے ہم بلوستان بر کے طلبہ سمیت تمام طبقہ فکر کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری احتجاز میں شرکت کریں تاکہ ہماری احتجاز آئند علاہ عمل اور اپنے فیصلے کے ہم نے ان کے مشاورت کے بات کریں جہاں میرٹ کی بنیاد پر داخلہ ہونے کے باوجود طلبہ کو ریجسٹر ہونے کے لیے بھی ٹیز دینا پڑے گا اور اگر کسی بھی بیعت میں سے کوئی بھی فیل ہو جاتا ہے تو اس کا کیریئر وہی رک جائے گا جو سراسر نائنصافی ہے پی ایم سی کے ایکٹ میں اس طرح کا ٹیسٹ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کالیج میں اس طرح کا ٹیسٹ لیا گیا ہے جبکہ پی ایم سی نے یہ تینوں کالیج ریجسٹر کیے ہوئے ہیں تو پھر اس طرح کے ٹیسٹ لینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے حالانکہ ان سی بیچز کا انٹری ٹیسٹ پاکستان کے اپنے ہی ریجسٹر اداروں نے لیے آج جی پی ایم سی کے بلکل ہم ریجسٹریشن سے کوئی ہم لوگ کا سرینڈر نہیں ہے ہم اسپیشل اگزام سے نہیں چاہتے ہیں اس کا اپنا پروپر چینل ہے اس کے طرح کریں کیوں ان کھٹ رہتے ہیں ایک تو ایکٹ میں نہیں ہے دوسری اس کے کوئی روایت میں نہیں ہے کہ کسی بھی پاکستان کے میڈیکل کالیج میں لیا گئی ہے اور اگر اسپیشل اگزام میں کوئی بچہ فیل ہو جائے اس کا کیریئر ہی چلا جاتا ہے جی بلوچستان میں صرف تین میڈیکل کالیج سے لیا جا رہا ہے لورلائی مکران بھی بلکل باقاعدہ پی ایم سی کے ساتھ ریجسٹر بھی ہیں لیکن ان کے چیس سو طلبہ سے لیا جا رہا ہے صرف اس کے بعد پاکستان کی کافی صوبوں میں نیو میڈیکل کالیجز بنائے گئے تھے وہ ریجسٹر ہے یہ سلوک صرف اور صرف بلوچستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ہمارے کے لیے بات بھی ریال کرنا ہے ہماری جو پروٹیسٹ ہے بلوچستان حکومت اور پی ایم سی دونوں کے خلاف ہیں کیونکہ یہ دونوں کی ناکس پولیسی کی وجہ ہے